ایک بار پھر سے ہے بجٹ کا موسم اور ایک بار پھر سے ہے موسم بجٹ کی پارٹ شالہ کا بھی ہے جی ہاں پچھلے بار انترم بجٹ تھا لیکن پارٹ شالہ پوری تھی اور آپ کو بہت پسند آئی بھی اس بار بجٹ پورا ہے اور نئی سرکار کا پہلا بجٹ دوسرا کاریکال ہے امید کریں پہلے کاریکال سے بہتر ہوگا بجٹ بھی کچھ بڑا اور بہتر ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کیا پہلے بجٹ کو سمجھ لیں کیا ہو سکتا ہے کس طرح کا ہو سکتا ہے بڑے بڑے آنکھڑوں سے جس میں لاکھ ہزار کروڑ اتنے اتنے روپے ہوتے ہیں ایسا لگے گی کتنے زیرو لگتے ہوں گے پتہ نہیں لیکن اس کو بڑی آسان بھاشا میں سمجھانے کے لیے ہمارے بجٹ گروہ ورندر بنسل ہمارے ساتھ ہے پینٹومت فنڈ مینیجرز اللپ کے فنڈ میجر ورندر سفاغت ہے اور اس بار تو مجھے کافی دن پہلے سے لوگوں کے ٹویٹ اور میسج آنے لگے بھئی بجٹ پارشالہ ہوئی کیوں نہیں اب تک تو میں نے کہا ورندر جی بیجیت ہے لیکن اب ان کی پوری ریسرچ دیکھیں آپ میرے سامنے پورا تو ہم ہمیشہ ہی نام اس کا بجٹ بائیبل رکھتے تھے اچھا یہ بہت دل کے کلوز ہے ہمارے بجٹ کا پورا سار یہ اس پورے اس پوتھی میں ہے تو شروعات کی جائے تو پہلے چیز تو یہ کہ جو آنکھڑوں سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ بجٹ کے بڑے بڑے آنکھ رہے ہیں جن لوگوں نے پچھلی پارشالہ آپ کی پڑید ہے کی سمجھی وہ تو ڈر سے نکل گئے ہیں انہیں تو خالی ریویزن کرنا ہے لیکن کئی سارے ہمارے درشک ایسے جو پہلی بار آج بجٹ کی پارشالہ میں جھوڑیں گے دیکھیں گے انہیں صرف یہ سمجھا جی جی کہ بجٹ کیا ہے اور اس کو ایک عام نیوے شک کو ٹریڈر کو عام درشک کو کس طرح سے دیکھنا ہے بلکل صحیح ہے سر تو میں آپ کا ایک زیادہ لیتا ہوں آپ ہو سپوز کرو آپ ہو ایک گھر چلا رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو ایک انکم آتی ہے اور ایک ایک سپینڈیجر ہوتا ہے اور اس کا جو مائنس نمبر ہوتا ہے وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا تو بچت ہے یا یا جیادہ خرچہ کر دیا آپ کو سور پیا دیا آپ نے خرچہ ڈیٹس ہو کر دیا تو پچاس روپے منس میں ہو گئے اسی طریقے سے گورنمنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کے ایک بہت سورسز ہے جن کو انکم ہوتی ہے اور بہت سورسز ہے جہاں پہ ایکسپینڈیجر ہوتا ہے جو اس کا ڈیفرنس ہے اس کو فسکل ڈیفیسٹ بولتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں جو 3.4 3.5 نمبر پرسنٹیج بولتے ہیں میں آپ کو صرف بتا ہوں گا کیسے آتا ہے لیکن ایک چیز میں آپ سے جانا ہے یہ فیسیلیٹی خالی سرکار کوئی کیوں ہے کہ سو روپے کمائے ڈیڑھ سو خرج کرے ہمیں تو ہے نہیں ہمیں تو سو کمائے اس میں سے بھی کچھ لکچھ بچانا ہے سر بہت کمپلیز ہے آپ نے دیکھا کتنی کمپلیز ہے جنہوں نے لے 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 سب کچھ کیا بٹ اگر آپ دیکھو ایک سیمپل لینگو ایک بجٹ ایک گلانس ڈاکومنٹ آتا ہے آپ کو انڈیا بجٹ ویب سیٹ ہے وہاں پر مل جائے آپ کو آپ جائیں گے آپ کو صرف ریونیو جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ریونیو ریسیٹ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ریونیو ریسیٹ اور ریونیو میں صرف کچھ نہیں ہے 90% ٹیکس ہے 90% ڈیریکٹ اور ڈیریکٹ ٹیکس ہے اور پھر کچھ ڈسینویسمنٹ ہوا وہ آپ کا کیپٹل ریسیٹس میں آ جاتا ہے تو وہ ریونیو سیڈ ہوا خرچے کی سیڈ پہ سارے کی سارے سیلری پینشنز اپنا الگ الگ سٹیٹ سینٹل گورنمنٹ پہ ڈیفنس پہ روٹس پہ انفرا پہ وہ سارے خرچے ہوتے ہیں ان کو مائنس کر کے فیسکل ڈیفیسٹ آ جاتا ہے اگر آپ فیسکل ڈیفیسٹ کو جی ڈی پی سے زیادہ مہتوپورن آکڑا ایمپورٹنٹ جو ہے کیا وہ فیسکل ڈیفیسٹ ویتی گاٹے کا آنکڑا ہی ہے کیا یہ یہ بتاتا ہے کہ سرکار کے آرثک ستیتی کیسی ہے ہے سر لیکن میں فیسکل ڈیفیسٹ کا جو پرسنٹیج والا نمبر ہے تو بی آنس وہ میں سارے مانتا ہوں جیسے کہ ابیٹا مارجن ہوتا ہے کام کاجی منافع کام کاجی منافع جیسے ہوتی ہیں تو میں آپ کو تین نمبر بتاتا تین نمبر یس گورنمنٹ کے بیلنشیٹ میں بھی جوڑتوڑ ہو جاتی ہے بہت ہوتا ہے تو میں تین نمبر بتاتا جو آپ کو صرف سمجھنے ہیں سترہ لاکھ کروڑ اٹھائیس لاکھ کروڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ سترہ لاکھ کروڑ تھا ٹیکس کا ریونیو ٹھیک ہے ٹوٹل انکم جو ہم نے مانی تھی کی گورنمنٹ کی ہوگی وہ ہوتی اکیس لاکھ کروڑ آپ اکیس اور اٹھائیس لاکھ کروڑ بس یہ سمجھ لیجئے اکیس لاکھ کروڑ آپ کی انکم تھی اٹھائیس لاکھ کروڑ آپ کے خرچے تھے اوکے اور ڈیفیسٹ ہو گیا آپ کا سات لاکھ کروڑ سات کے آس پاس سات کے آس پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا جی ڈی پی اس ٹائم پے جو گورنمنٹ نے بولا تھا میرا ہے دو سو دس لاکھ کروڑ تو آپ کا ڈیفیسٹ ہو گیا کچھ 3.4% یہ سب چیزیں یہ تین نمبر کے آس پاس گھومتی ہیں جو ہے اکیس اٹھائیس دو سو دس کتنا ریونیو آ رہا ہے کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور جی ڈی پی ٹوٹل کتنی ہے بس اسے جو گاٹا ہے اس کا پرسنٹیج نکال لیا تو بیتی گاٹے آپ یہ کہیں ایکیس لاکھ کروڑ کی ریونیو آنے والی ہے ستیس لاکھ کروڑ اسٹیمیٹ ہے پچھلے جو انداز جو لگا ہے بجٹ میں تھا کہ ایکیس لاکھ کروڑ کا ریونیو بولا تھا گورنمنٹ نے آئے گا جیسے میں نے بولا کہ آلماست نائنٹی پرسنٹ جو آپ کو ڈیریکٹ ٹیکسز اور انڈیریک ٹیکسز جاتا ہے سر باپکو سمپل با بتاؤں بجٹ جو ہے یہ ستیٹمنٹ آف آئونٹس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شور ہوتا ہے اس ٹائم پہ بہت اینڈ آئی اس میں زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے آپ کو ہی ہوگا اس میں زیادہ کچھ ہوگا اس میں امپورٹنٹ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے نائنٹی پرسنٹ ہوا ایکسپینڈیٹر تو آلماست ٹوٹل ہوا یہ آلیڈی کمیٹڈ ہے آپ ان کو بہت جلدی چینج نہیں کر سکتے آپ دیکھو نا اگر میں آپ کو بول لوں کہ بھئی آپ انکم ٹیکس کارپورٹ ٹیکس ہوا کسٹم ڈیوٹی ہوا اس سے پیسہ کیسے بڑھے گا یا تو زیادہ لوگ ٹیکس بھرے کمپلائنسز زیادہ ہو جائے آج آپ تو بات کر رہے ہو کہ ٹیکس کم کرو ٹیکس کم کرو ٹیکس کم کرو لیکن ٹیکس کم ہو جائے گا تو گورنمنٹ بڑھے گی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم بھی وہ پیسے زیادہ جا سکتے ہیں جن سے ٹیکس وصول ہے ان سے وصول لیکن ضرور سے جا دھنا ہے وو الگ بات ہے بات ہے بات ہے جس سکتے ہیں کہ اگر میں گورنمنٹ میں ہم کمیٹیڈ سوچے اینکم میں کمیٹیڈ سوچے ایکسپینڈیجر وہ بندے ہوئے ہیں سیم جیسے ہمارے گھر کا بجٹ بنتا ہے کچھ چیزیں کھرچے جو آپ بدل نہیں سکتے بدل نہیں سکتے کرائے کے مکان میں رہے تو ہر میں نے کھرائے چکا نہیں چکا بچوں کی پڑھائی کے خرچے ہونے ہونے کار چلا رہے تو اس کے خرچے ہونے اسی طرح سرکار کے بھی کھرچے بندے ہوئے ہیں بلکل میں جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسرا سلائیڈ نیلی 8% جو ہے ڈیٹیاں ڈیٹی جس میں ہم ڈیویسمنٹ بول دیتے ہیں وہ ایک ایسا چیز ہے جو کمیٹڈ نہیں ہے پیسہ اس سے زیادہ بڑھ سکتا ہے لیکن گورنمنٹ نے لاست دو تین چار پانچ سال سے جتنا بھی پروجیکشن کیا ٹیکسز کا اتنا ہم نے کبھی فلفل نہیں کیا تو آج کی ڈیٹ میں باہر آگر بولو کی میرا 3.4% فیسیکل ڈیفیسٹ ہے ترس می 90% of the ekonomist will not believe اچھا کوئی بلییو نہیں کرے گا بگوز نمبر ہمارے اتنے پورے نمبر پر آؤں آؤں آباد میں جا کے ہمیں اس چیز پر ٹارگیٹ کرنے جو کمیٹیڈ نہیں تو وہ بہت ضروری ہے دیفنس میں کم نہیں کر سکتا ہے سٹیٹ کو 23% جا رہا وہ کم نہیں ہو سکتا باقی چیز بھی سبسیڈی بھی 9% 28 لاک کروڑ کا پورا حسار کتاب 28 لاک کروڑ میں ایک چیز مجھے دکھ رہی ہے یہ 18% 18 پیسے جو جاتے بیاج میں اس میں کچھ پیمینٹ ہوتا ہے لیکن اگر بیاج کم کرے گورنمنٹ تو تھوڑا بیاج کم میٹر کم ہو سکتا نہیں سر مشکل ہے ٹھیک بات ہے تو آپ کو میں بتا دیا کہ 21 لاک کروڑ 28 لاک کروڑ یہ دو چیزیں دماغ میں رکھی اور 210 لاک کروڑ جو GDP ہے پرفیکٹ ٹھیک چاہے وہ کریڈٹ سلو ڈاؤن ہوا چاہے کچھ بھی ہوا کسی کو نیا نویش کر کے نئے پیسہ نہیں ڈالا بیاج لیکن یہ کو نیا پیسہ نہیں ڈال نی جو لو پہ ہے وہ کس کا ہے سرکار کا یا پرائیویٹ کا سر پرائیویٹ کھانا سر اسی لیے تو آج کی ٹائم میں سب سے زیادہ کیا ہے کہ سسٹم میں پیسہ ہونا چاہیے سسٹم میں پیسہ ہوگا دنی ویل سی کی انویش پیسی ہونی چاہیے آج ایکس پورٹ اور کنزمشن کا سلو ڈاؤن اتنا ہو گیا کہ ہم 14 quarter لو پہ ہیں آج ہی ڈیٹ میں اگر اگر ان کے سائیکل گھومنے لگ جائیں گے آل ایفیس کے بات سائیکل بند ہو گئے ہیں بہت وہ کس طریقے سے سائیکل چلے گا انویش منٹ کا لوکل کنزمشن کا ایکس پورٹ کنزمشن چلے گا ریال اسیٹ سے سیمینٹ سیمینٹ سب کا سیمینڈ سیمینڈ چلے ہوگا وہ چوکو بلوک ہے بھی سو یہ بہت بڑا مدہ ہوگا جس کو دیکھیں گے کس طریقے سے بجٹ میں اس کو ایکنومک گروہ کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے دوسری چیز پہلی چیز یہ کہ ویتی گاٹے کے آنکھڑے پر نظر کی فسکل ڈیفیس آنکھڑا کیا چیز مجھے دیکھنی ہے سرکار پرائیویٹ انویسمنٹ کو بڑھا دینے کیا کچھ کرتی کیونکہ ہم چودہ تیمائیو کے سب سے نشل پر اس وقت ہیں تو یہ دوسرا آنکھڑا ہے دوسرا بڑا مدہ جو بجٹ میں دیکھا جائے گا اس کے بات تیسری چیز پچھلے بار تیکس ریونی گروت کتنا اسٹیمیٹی تھا 30 پسند ہم آپ کو دکھاؤں گا کتنا کیا ہم نے چیف 15 پسند بس تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جو نمبر اگر آپ شوکر گے 20 پسند گروب کروں گا there are lot of people who will not believe نمبر انہوں کی آپ بکس امنا نمبر اتنا نہیں آیا تو میرے حساب سے میں اس بجٹ کو کیا بول رہا کہ اگر میں کوئی بہت بڑا بجٹ میں بہت بڑا فین نہیں ہوں بجٹ بجٹ میں بہت کچھ ہو سکتا میرے لئے امیدو والا بجٹ ہے اس میں ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کم سے دس سال سے پڑھ رہے ہیں بہت ہاتھ بہت 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 بڑا کچھ بول سٹیپ کرے میں پچھلی ور بول سٹیپ ضروری ہے دیکھو سر میں ڈیویسٹمنٹ میں پوائنٹ فائی پسنٹ جی ڈی بی ہم کماتے ہیں اسی ہزار نبی ہزار کروڑ اسی دو سو دس لاکھ کروڑ آپ کو میں نے ملا کہ آپ کا بیس ہے اسی نبی ہزار کروڑ ہم کماتے ہیں ٹھیک ہے نا اس نمبر پہ آ سکتا ہوں دوبارہ بٹ گاج گورنمنٹ کے پاس چار پنچ انٹیٹیز ہم نے بات کیا تھا ہندو ساز زنک ہوا ای ٹی سی ہوا ایکسس ہوا انساب ملا کے اسی ہزار کروڑ تو صرف اس سے چارہ سکتا سکتا تین چار ٹھیک ہے نا آل دیز ایر انڈیا ایر 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 بی ایر بلا 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 ان سب سے ملا ملو کے بہت جو پبک سیٹر کمریز انکو ملا کے دو تین لاکھ کروڑ وہ لاکھ کروڑ فیزیکل دیفجر بات کرتے لیکن یہ چیزیں میں خود پانچ سال دس سال سے سن رہ لیکن کبھی ہوتا نہیں یہ چیز آپ جو بولنا سننے میں بہت اچھی لگتی تین لاکھ کروڑ روپے تو ایسے پڑھا ہے یہ کام کرنے سے ہو جائے کہ سرکار اپنی سرکاری کام میں مجھتی داری کو اکیون پرسند کر دے اکیون پرسند کرنے میں ان کا کنٹرول تو پورا رہے گا اس کے بہو جو پونے تین تین لاکھ کروڑ آسکتے یہ اتنی سی بات سرکار کے دماغ کیوں نہیں گستی سر کیا پتا پتا یہ ایسا نہیں کہ آج کی بات ہے اور یہ بہو جو آج کے بہو ہیں کم سے 20 25 30 50 پرسند اوپر بھی ہوتے تھے تو پیسہ اور بھی آسکتا تھا تو میرے لئے جیسے امیدو والا بجٹ جیسے میں بولتا ہوں کہ اگر آپ نے فیزیکل سٹیملیس دے بھی دیا جیسے ربی سے آپ نے جو ستر ہزار کروڑ پچھلے سال لیا تا اس سال کچھ آپ نے ایک لاک کروڑ ڈیڑھ لاک کر دیا بڑا پیسہ لے لیا سی آپ ہمیشہ سوچ انکم سوچ اگر آپ بولو کے کہ مجھے سوچ اگر آپ سوچ مجھے سوچ اگر آپ بھی بھی سوچ اگر آپ اگر آپ بھی سوچ خرچ کرنے دو مجھے تو آپ سوچ دیفیسیت 3.4 3.5 3.6 3.7 ہو جائے to بی آنسٹ ایک ٹائم کے لی جو بی پی 3.6 3.7 دکھا دیو بی آنسٹ شورٹ ترم باند یل مانک 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 بی ریالیس ٹھیک بات بی اگر آپ بول سوچ سوچ آنسٹ اگر اگر ایک چیز دیکھ رہا بجن مان پیس کان سوچ کرییٹیو ہوگا کسی سسٹینیبل مطلب کریٹیو مطلب مطلب ONGC HPCL کا مجھے کر دیا PFC REC کا مجھے کر دیا اگر جیف سنکال دوسری جیف کریٹیو مطلب سسٹینیبل کیا بولو کہ اگر اگر بیج رہا ہوں سسٹینیبل بولو کہ ٹھیک ہے نو آت 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 تو اگر اگر اپنے 80 هزار کور دیویس پورا بارے میں کچھ نہ کچھ ہوا پیسیو بیچ میں کچھ نہ کچھ بھولے جاتا بیچ 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 کتنے بیچ بیچ کے مرزے لیکن اس مرزے سے کچھ ہوا اپنے بیچ مرزے چار سے پھر بیچ منک کچھ بیچ دو بیچ 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 کچھ بیچ نبی ایف سی کے لیے ابھی یہاں سے کچھ آنے سکتا انبی ایف سی کے لیے کچھ نہ کچھ انٹینشن یا کچھ نہ کچھ ورڈ وہاں پہ آئے ابھی ایک ماؤگستانی کا رپورٹ تھا اس نے بولا کہ آپ نے پیس میلز میں 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 آپ نے پیسیو کیا پیسیو بانکس میں بات آپ کو ایک سمیں پہ اگر آپ 10 to 14 بلین انفیجن کرتے ہو that will be a material step for پیسیو بانکس بڑا پیسیو ڈالو ایک ساتھ ڈالو بڑا پیسیو ڈالو ربی اے کتنا سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا او ایف ایس ایٹی ایف کی بات کرتے گا نہیں کرتے سرکاری کمیلز میں نینٹی تھازن کروڑ ڈیویس میں اس بار جو ایکسپیٹڈ ہے انیس بیس میں تو وہ نمبر دیکھنا پڑے گا کتنا آتا ہے تو کارپیٹ ٹیکس چار سال سے بول رہے ہیں کہ ہم بھی کم ہوں گے کم ہوں گے کم ہوں گے کم ہوں گے وہ کم اپنی بارگ کھے پیسی کے بعد اس لحاظ کام چ Tac اچھ دائم چا تو آپ کی بھیک مانی ہے کہ موہم خونک چاہونکہ اس ب BLG س پیسی ایس让 Mugeam پیسی کر دائم کسی جس بسی گھا؟ آپ اب اب بارگ کبول کی percent تصدیل چھد دو گیا سبسی کن سٹا بڑک بود لگی چا پیسی کن سن کرکز پرگی موہم ہیں میسی دونے پیسی که покار یا سیمال پیسی جس بس اکی نبو اگرد اگر آپ کے باس ڈریکٹ ٹیکس انڈریکٹ ٹیکس میں کچھ کرنے کو اس نہیں ہے نون ٹیکس ریونیو میں آپ ہاتھ لگانے سکتے ہو زیادہ کیونکہ آپ اوٹیوری نو آپ نے کیا نہیں آپ کرنا نہیں چاہتے پرائیوٹیزیشن یا دی چاہتے دیسوڑی نو چاہتے پہنچا کے بیچ میں تہرہی بیچ میں وہ تھوڑی بہت چھیڑکہ کی وہ LTCG کے ساتھ تو دوسف انکسسس پرساند سوڑ پوائنٹ ٹان پرساند یا پھینط سکس پرساند یا پر پیار جیتنا بھی جیوڑی بھی جی ڈی پیوٹ آجا ہے ڈی بیچ میں وہ تھوڑی بھاتے ہانی کی وہ ٹوڑی بہت زروری ہے اب ہم آتے ہیں نمبر ضروری ہے جو اگلا سلایڈ ہے تو میں آپ کو اگر تی نمبر جو بتا رہا تھا دو ہزار بیس میں جو اسٹیمیٹڈ تھا کی ٹوٹل انکم جو گورنمنٹ کی ہے وہ ہے ٹونٹی پوائنٹ ایٹ زیرو لیک کروڑ ایکیس لاک کروڑ راؤن فگر اور خرچے ہیں اٹھائیس لاک کروڑ اگر راؤن فگر تو فیسکل ڈیویجیٹ ہے سات لاک کروڑ ابھی ہم نے چار پانچ جو ہے کوٹہ بینک آمیرکا مارلینج مارگن سٹینلی ڈوچے بینک سب کا اسٹیمیٹ دیکھا تو ان کے حساب سے اس بار جو ہمارا ٹوٹل انکم ہے وہ کچھ ساڑھے انیس لاک کروڑ کے آس پاس ہے مطلب ستر اسی ہزار کروڑ کم ہے جو اندازہ لگایا تھا انٹریم بجیٹ سے اس سے تھوڑا کم رہنی کی سمبہ تو اگر ہم بولتے ہیں کہ میرا فیسکل ڈیفیسیڈ اتنے رہ گا تو ہم نے خرچیں کم کر دیے کپٹل جو ایکسپینڈی جرتے وہ سب کم کرنے لگے کریکٹ بٹ پوائنٹ اس کی ہم نے جتنا سوچا جیسے نیت ٹیکس ریونیو ہم نے سوچا کہ سترہ لاک کروڑ سترہ لاک کروڑ میں اگر اسٹیمیٹ کے حساب سے پونے سولہ سولہ لاک کروڑ کے آس پاس آتا ہے مسلہ لاک کروڑ ہمیں ٹیکسی سے کم ملے جیسے ٹیک ہے ٹیکے ٹیکسی سے کم ملے اگر اگلی سلیٹ بے جاو تو آپ کو پتہ چلے گا کی یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا کہ انکم ٹیکس ہم نے سوچا تھا کہ 6.2 لاک کروڑ ہو گا سوال 16 لاک کروڑ ساڑھے پانچ لاک کروڑ پچھتر ہزار ستتر ہزار یہیں کم ہو گیا یہاں پہ کم ہو گیا گوڈزن سرونسیس ٹیکس ساہ ستتر ہزار کروڑ یہاں کم ہو گیا نہیں بڑا دیکھو نا سر پروجیکشن کیا تھی پروجیکشن تھی 5.8 لیک کروڈ سے بڑھ کے وہ 7.6 لیک کروڈ ہو جائے گا سو میں اگر اگر آپ انکم سیٹ پر آپ پروجیکشن سب مجھے پندرہ بیس پسند کی دے دو جو پسلی بار بھی بات کر رہے تھے بجٹ والے اور اس بار تو ایکنومک ایکٹیوٹی تھوڑی کم بھی ہے بہت زیادہ کم ہے تو اس لئے ٹیکس کے آنکڑے یہ جو ٹیکس کے آنکڑے مان رہے ہیں یہ اتنے حاصل ہو پائیں گے اس میں ڈاؤٹ ہے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے پندرہ پسند سے اوپر کسی کا بھی پروجیکشن ہی ہو رہا کہ آپ ایسٹیمیٹ کرو کہ اتنا گروہ آئے گا آپ کے ٹوٹل ٹیکس ریونیو میں کل کو جا کے آپ مجھے بول دیتے ہو کہ بیس پسند آئے گا تو وہ انریلیسٹک ہے وہ انریلیسٹک ہو جائے گا کہ اتنا گروہ نہیں آئے گا آپ کا مجھے ٹیکس vosی پینٹ ٹو каб ساڑھے پانچلاگ کروڑ کے آسپاس ہے آپ کا بزنی سرپسیت ساست نکس کا کام چل رہا ہے کسٹم دیوٹی کا کام چل رہا ہے Veronیوش دوچیکھ gapچhookat بہرام آپ کو ن stat woods رہا ہم دیکھ بہت ضرم جو خور ربخ کو عمد کھ ہے تک کو بھی ہے یہ تین سب سے بڑے جو ہے جو ہیں جو ہے انجم المحادک یہ اگر آپ کی ایک ٹیمیں تقس کی ایک تیم دیشت کم کر دو انگر اگر گورورن کو 15 تیم سپس کم کر دو اگر گورورن قروع بھی بات فقیت عطا ہونے تو ایک ہی کاران رہ جاتا ہے ویٹ نون ٹیمیو اگر آپ نون ٹیمیو دیکھو پھنی بار ہم نے اسٹیمیٹ کیا تھا 2.73 لاک کروڑ اور آج کی دیت میں اگر اسٹیمیٹ ہے کہ وہ تین لاک کروڑ کے اسپاس ہونے ابھی تین لاک کروڑ کے اسپاس کیوں ہوگا ایک تو ڈیویسٹمنٹ ہے ایک آر بی کا ٹرانسفر تھا جو 68,000 کروڑ تھا بھی 90,000 کروڑ مان رہے ہیں تو ایک ہی چیز سب سے بڑی پڑی ہے جو انکم سیٹ پہ ہے جو اٹیک ہو سکتی ہے بار بار اٹیک ہو سکتی ہے وہ ہے نون ٹیکسی ریونیو یا چاہے وہ ڈیٹ فنڈ میں ہو چاہے وہ ڈیٹ سیٹ پہ ہو چاہے وہ ڈیٹ سیٹ پہ ہو ایکڈی سیٹ پہ آپ کو میں دوں گا بعد میں جاگے کہ کتنا کتنا نہیں ہے بات یہ سب چیزیں ہیں خرچے دیکھئے ابھی آپ نے کیونکہ ہماری انکم کم ہو رہی ہے کچھ ایک لاہ کروڑ کے اس پاس ایک ساوالہ کروڑ کے اس لئے ہم نے اگر فیزیکل ڈیویسٹ وہاں پہ مینٹین کرنا ہے جو سات لاہ کروڑ کا نمبر تھا دن آپ کو خرچے کم کرنے پڑے کریکٹ سو اگر آپ نے خرچے کم کردے then how can we expect ki investment pick up ہوگا so your road infra defense railways یہ سب چلتی کھا ہے کہ اگر government کا investment ہوتا ہے government push ہوتی ہے سرکاری تو رہے گی پہلے private تو بعد میں آئے گا exactly تو اگر government کا push ہی نہیں ہو رہا بکس گرمنٹ پیسے نہیں ہوتنے ہم you know so then you will see کہ ہمی جو economic activity ہے وہ تندی ہو جائے گی ہم اسی چیز میں actually آج سے چار پانچ سال سے میں نے کوئی بڑا step نہیں دیکھا کہ بہت bold step ہوگا ابھی میں ایک اور چیز بتاؤں ہم کو پسلے سال کیا ہوا تھا ہمارا gdp جو actually denominator ہے وہ 190 لاکرور تھا اور اس کا target estimate 2 لاکھ 10 دوسلاکرور 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 دیکھو اگر اگر 7 لاکرور 7 لاکرور ساڑے 7 لاکرور کر بھی دو لیکن لیکن آپ نے ڈناومنیٹری 190 کا 210 کر دیا تو آپ کا پرسنٹیج کچھ ہوا نہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے اس بار کہ ان کی پروژیکشن gdp کیونکہ اگر انہوں نے 210 لاکرور آگے جا کے 215 20 لاکرور کر دیا اور 7 لاکرور 7 2 لاکرور کچھ ہوگا تو آپ کا نمبر 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 15 14 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 9 9 9 جیسے بولتا ہوں کہ اس سب سے دہان جو ہے وہ نون ٹیکس ریونی میں ہونا چاہیے کریکٹ ڈیٹھ یا ایکوٹی کی طرف ہونا چاہیے ایکیس اور اٹھائیس لاکھ کروڑ آپ کو اتنا یاد ہی ہوگا ایکیس لاکھ کروڑ انکم اٹھائیس لاکھ کرچے سات لاکھ کروڑ کا ڈیفنی آج اگر گورمنٹ ساری کی ساری کمپنیز بیجتی ہیں جتنا بی ان کے پاس سٹیک ہے لیسٹڈ کمپنیز بیجتی ہیں تو آج دیکھیں ریس بارہ لاکھ کروڑ بارہ لاکھ کروڑ آج ہی آسکتا ہے اور اگر آپ بولتا ہوں کہ گورمنٹ ساری کی بیچے کی ساری بیچ نہیں سکتی تو میں بولتا ہوں ایک کیاون پرسنٹ اگر رکھ بھی لیتی ہے تو بھی آج کی ریٹ میں وہ 2.7 لکھ کروڑ ریس کر سکتی ہے اونے تین تین لاکھ کروڑ ریس کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر گورمنٹ ایکسز ہندو سانزنگ ایٹی سی ایلنٹ ان سب میں جتنا بھی سٹیک ہے بیچ دے آج کی ڈیٹ میں وہ 80 ہزار کروڑ وہاں سے ریس کر سکتی ہے 80 ہزار کروڑ ویسا تام کر رہے ہیں جو جامل نے ہنمان جی کی لکھی آتا ان کی شکتی بتائی تھی آپ سرکار کو بتا رہے ہیں دیکھیں آپ کے بعد اتنا سارا پیسہ پڑھا ہوا ہے سرکاری کمپنیوں میں ان میں اگر چاہیں آپ اپنی سٹیک بیچیے پیسہ ریس کیجئے اور اس کو انویسٹ کر کے کہیں کہیں استعمال کیجئے تاکہ گروت پھر سے ٹریک پڑھا سرے ان کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے آپ مجھ سے زیادہ مارکن میں ہو ہندو ساں زینک اور ماروتی کا ویلی دیکھیں کتنا تھا وہ کتنا ہو گیا آج آج ان کو ڈیویڈنٹ سرکار کو زیادہ ملتا ہے جتنے میں انہوں نے بیچا تھا کریکٹ بٹ اگین یہ چیزیں میں پانچ سال سے دس سال سے بہت لوگ بول رہے ہیں لیکن کبھی ہو نہیں رہا بٹ سرکار اس طریقے سے ہے اس بار بجٹ میں کچھ الگ کرنے کی کوشش نہیں بھی تمنتری کرے سمائے بھلی کم تھا لیکن ظاہر سے بات ہے کہ جس طرح سے آپ کی تیاری ہے ویسے ہی سرکار کی بھی تو تیاری ہوگی بجٹ کی ڈیپارٹمنٹ ہے منسٹری ہے اور کافی کافی وہاں بھی اچھی کاسے دیماغ والے لوگ بیٹھیں تو انہوں نے بھی سوچ سمجھ کر بجٹ بڑھائے ہوگا امید کی جائے کہ سرکار کچھ نکچ ایسا بجٹ دے جو بازار کو پسند آئے اکونومی کو رفتار دے اور ساتھ ہی ساتھ بس وہی 3.4 3.5 بہت ہی گاٹے کو بھی وہی پر رکھ کے برقرار بہت ہی شکریہ باریندر تینکیو سر آپ کی بجٹ کی پارٹ چالہ سے ایک چیز یہ کلیر ہے کہ بجٹ سمجھ میں پورا آئینہ ہے کم سے کم در لگنا بند ہو جاتا ہے اور آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تو بجٹ کی پارٹ چالہ ہے یہاں آسانی ہے لیکن آپ کو پورا بجٹ بھی دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے میرے ساتھ ورندر کے ساتھ بجٹ کے دن بھی آپ پانچ جولائی کو پورا کا پورا یہ بجٹ ہمارے ساتھ ضرور دیکھیں تاکہ اسی طرح سے کہاں کیلکولیشن میچ ہو رہی ہے کہاں میس میچ ہیں آنکڑوں کے مائی جال میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا ترنت لائیو اونلائن ریال ٹائم بیسیس پر ورندر کریں گے آپ کے لئے بجٹ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کا نمسکار تینکیو